سمندری طوفان تاوتے سے پاکستان کی ساحلی پٹھی کو کوئی خطرہ نہیں محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا کہا کراچی میں بارش نہیں ہوگی صرف گرمی پڑے گی اور گرد آلود ہوایں چلیں گی سمندری طوفان تاوتے نے حل چل مچا دی آئندہ چوبز گھنٹوں میں شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سے پاکستان کی ساحلی پٹھی کو کوئی خطرہ نہیں 18 ماہ کو بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا تاوتے طوفان ہے وہ کراچی سے اب اس کا ڈسٹنس 1210 کلومیٹر کے فاصلے بڑھا ہے جنوب مشرق میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے انڈین گجرات کو کراس کرے گا پاکستانی ساحلی پٹھی کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے کسی بھی ساحلی پٹھی کو سندھ کے ساحلی پٹھی پر کل سے بارشیں متوقع ہیں کراچی میں صرف گرمی میں اضافہ ہوگا بارش کا جو تھا کراچی میں امکان نہیں رہا بارش کا البتہ تھرپارکہ دسٹرک، بدین، عمرکورٹ اور سانگڑ کے کچھ حصوں میں اور میرکور خاص میں ان دسٹرک میں بارش ہو جائے گی خاص کر ان کے جنوبی حصے ہیں جو انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر اچھی بارش ہو جائے گی میک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آئندہ تین روز ست پارہ چالیس سے بیالیز دگری تک جائے گا گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ادھر بہرہ عرب میں بننے والا طوفان زور پکڑنے لگا ہے سی ویو پر سناٹا چھایا ہوا ہے مزید جان لیتے ہیں سمجھ رمائندے شانواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز قراجی کے سائلوں پر ویرانی ہے فواد جو بیرہ عرب میں بننے والا طوفان ہے وہ قراجی تو بھی کافی دور ہے لیکن اس کے اثرات شہر قراجی پر پڑھلا شروع ہو چکے ہیں آج صبح ہم نے دیکھا کہ شہر میں گرد آلود ہوائیں چل رہی تھی اس کے بعد اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور محکمہ محکمیات کے مطابق اس وقت جو ہے پارا جو ہے ایک تالیس ڈگری سینٹری گریٹ ہے اور شہر میں اس وقت سناٹے کا راج ہو گیا ہے اور نہ صرف شہر پہ بلکہ اس وقت شہر کے جو سائل ہے وہاں پہ بھی سناٹے کا راج ہے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتا ہوں گے کہ دور دور تک یہاں پر کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو شدید گرمی ہے شدید حفظ ہے اور میرا یہاں کھڑا ہونا بھی خاصا مشکل ہے یہی صورتحال شہر کی مختلف سڑکوں پہ ہے جو جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے سڑکوں سے جو ہے جو شہری ہے وہ غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں لوگ کوئی سایاں ڈھونتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور پولیس ایلکار جو گریفک پولیس ایلکار ہے وہ بھی جو ہے سائے کا تلاش کر رہے ہیں وہ مختلف سائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شدید گرمی ہے جو طفان تو ابھی آیا نہیں لیکن طفانی گرمی جو ہے اس وقت شہر کراچی میں ہو رہی ہے جی بہت شکریہ آپ کا شاہ نواز علی خادری سندھ اکومت کی جانب سے موجودہ سمندری صورتحال کے پیش نظر مچھیروں کو کشتیاں سمندر میں لے جانے سے بیس ماہی تک روک دیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے مزید جانتے سما کے رمائندے ریحان احمد سے جی ریحان احمد اپڈیر کیشئے جی سمندر میں تغیانی کی کیفیت ہے اور ماہی گیروں کو منع کیا گیا ہے کہ پانی کے اندر وہ نہ جائیں محکمہ محکمہ محکمیات کی پانچ وی وارڈنگ آ چکی ہے کہ سمندر میں جانے سے گریز کریں سمندری طوفان کاؤتے جو ہے وہ منگل کو ٹکرائے گا بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے جبکہ پیر کے دن سے لے کر جمعرات تک شدید تغیانی ہوگی سمندر کے اندر لہٰذا پاکستانی ماہی گیروں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ سمندر میں جانے سے گریز کریں ٹوٹل نولاک ریجسٹرڈ ماہی گیریں جو سمندر سے اپنا روزگار کماتے ہیں مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر سمندر میں جانے سے گریز کریں پیر کے دن سے یعنی کہ کل کے دن سے تغیانی میں اضافہ ہو جائے گا بیس تاریخ تک پاکستان میں ماہی گیروں کو بیس تاریخ تک سمندر میں جانے سے روکا گیا ہے جی رہان بہت شکریہ آپ کا بدین کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ملاہوں نے کشتیاں کنارے پر لگا دی ہیں مزید بتا رہے ہیں سمج نمائندے سلمان میندرو جی بلکل بحر عرب میں بننے والے جو طوفان ہے اس کے پیش نظر بدین انزا میں آنے ساحلی پٹی کے ماہی گیروں کو جو سمندر میں جو شکار کے لیے جانے گئے تھے ان کو ہائلٹ جاری کیا اور ان کو فوری واپس آنے کا جیسے ہی اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں ماہی گیر جو شکار پر گئے ہوئے تھے مچلی کے وہ واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو کشتیاں ہیں وہ لنگر انداز ہو چکی ہیں جیسے ہی سمندری طوفان ساحل سمندر سے ٹکرائے گا اس سے پہلے یہ لوگ اگر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تو یقیناً جانی اور مالی نقصان کا کم اندیشات کیونکہ اس علاقے میں جو طوفان آیا تھا اس نے بڑی تباہی مچائی تھی کراچی میں پارا اکتالیس دگری کو چھو گیا ہوا میں نمی کا تناسو بکیس فیصد ہے مزید جانتے سما کے نمائندہ زمزم سے جی زمزم اپ ڈیٹ کیجئے کیا صورتحال اس وقت اجب بلکل شہر کے درجہ رارت کی اگر میں سب بات کروں تو شہر کا درجہ رارت اکتالیس دگری سینٹی کریٹ کو چھو چکتا ہے جبکہ سمندری طوفان تاوتے کراچی سسرب سے بارہ سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تاوتے کی سم تبجیل کرنے سے پاکستان کی سائلی پٹی سے خطرہ جو ہے وہ فلال تل تو گیا ہے لیکن اٹھارہ مئی تک شہر میں گرمی کا یہ سسلہ اسی طرح سے جادی رہے گا انیس مئی سے شہر میں سمندری ہوایں بہال ہوں گی جبکہ آج سے تین دن تک شہر میں گرد آلود شمال مشرقی ہوایں چلیں گی اور دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ شہریوں کو لوگ کی کیفیت سے جو ہے محسوس ہوگی اور شہری صبح یارہ سے شام چار بجے تک جو ہے وہ دھوپ سے نکلنے سے احتیاط کریں یہ کہنا ہے محسنہ موسمیات کا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ زمزم ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں ایک دن میں مزید 76 افراد انتقال کر گئے پنجاب میں سب سے زیادہ 45 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے چوبیس گھنٹے میں تئیس سو ناسی مضبط کیسز بھی رپورٹ ہوئے کرونا فال کیسز کی تعداد ارسٹھ ہزار آٹھ سو انیس ہو گئی اسلامباد سے رپورٹ ڈیکھی عرم خان کی انا وائرس کا قہر جاری ایک دن میں مزید 76 افراد وائرس کی بھینٹ چڑھ گئے پنجاب میں پینتالیس خیبر پختونخواہ میں تئیس امباد اسلامباد چار بلچستان میں دو سندھ اور کشمیر میں ایک ایک مریض جان بہت کرونا سے مجموعی امباد کی تعداد انیس ہزار پانس سو تینتالس تک پہنچ گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز مصبط کیسز کی شرعہ سات اشاریہ آٹھ دو فیصد رہی ملک بھر میں تیس ہزار چار سو دو ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار تین سو اناسی مصبط نکلے فال کیسز کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو انیس یعنی تعداد میں کمی ہفتے کو پاکستان میں اکتر ہزار آٹھ سو چال فال کیسز تھے اس وقت چار ہزار آٹھ سو تین مریض مختلف اسپتالوں میں زر علاج ہیں چار ہزار تین سو چھتر کی حالت تشویش ناگ عداد شمار کے مطابق اب تک سات لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو ارسٹ پاکستانی کرونا وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے ہیں ارحم خان سما اسلام آباد انسی اوسی کی اجازت کے بعد ملک بھر میں ٹرانسپورٹ کا پیہ چل پڑا کل سے دکانے اور کاروبار بھی کھل جائے گا انسی اوسی کے مطابق عید کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت اتمنان بخش رہا عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاج جاری رکھیں اسلام آباد سیرحم خان کی ریپورٹ دیکھئے عید خادن اور ٹرانسپورٹرز کے لیے پابندی بھی ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سترہ کے بجائے سولہ مئی سے ہی بحال کرنے کا فیصلہ مارکٹ اور دکانیں سترہ مئی سے کھل سکیں گی نیشنل کمانڈ ار آپریشن سینٹر نے عوام کو خوشخبری سنا دی وفاقی وزیر اسد عمر کی زیرے صدارت انسی اوسی کا اجلاس کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ ٹرانسپورٹرز کو پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ گل سے گاڑیاں چلانے کی اجازت دے دی مارکٹیں سترہ مئی سے شام آٹھ بجے تک کھل سکیں گی دفاتر میں بھی پیر سے پچاس فیصد عملے کے ساتھ کام شروع کرنے کی اجازت ہوگی ریلوے کا آپریشن ستر فیصد مسافروں کے ساتھ جاری رہے گا انسی اوسی نے عید کے دوران کرونا سے متعلق ایسو پیس کے عمل درامت پر اتمنان کا بھی اظہار کر دیا عوام سے دعون جاری رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے متعلق اداروں کو نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت صورتحال پر نظر شانی کے لیے انسی اوسی کا جائزہ اجلاس انیس بائی کو ہوگا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ حکومت نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر لی کیا استعداد کی گئی جانتے ہیں عباس شبیر سے جی عباس اپڈیٹ کیجئے کیا کہا گیا ہے دیکھیں جو پیٹیشن کے نقاط منظر عام پر رہے ہیں اس کے مطابق موزز فازل جج متعلقہ محکمے کو بغیر نوٹس کیسے اس نے دے سکتا ہے اس پیٹیشن میں بھی کہا گیا ہے کہ موزز فازل جج بغیر نوٹس مدعہ علیہ کو باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں متنازہ سوالات ہوں تو کیا ملزم کی درخواست سنگل جج سے منظور ہو سکتی ہے کسی کو عربوں کی کرپشن کے مطادر مقدمات میں کرمینل ٹرائل کا سامنا ہو اس مطلب میں یہ بھی کہا گیا ہے کی اجازت دی جائے تو فاقی حکومت ہائی کورڈ کے سیصلے کے خلاف سلسکرین کورڈ میں یہ درخواست داہر کرے گی اور اس حوالے سے جو لیگل ٹیم ہے اس کے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں جی اسی طرف آپوزیشن بھی اس حوالے سے متارک ہے جہاں پر حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیٹیشن داہر کیسے گی دوسی طرف آپوزیشن نے بھی پیٹیشن داہر کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں جہاں پر حکومت سے یہ پیٹیشن فائل کرنے چاہ رہی ہے وہیں پر اپوزیشن بھی خاصی متارک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عباس آپ سے کچھ ہی دیر میں دیکھئے کوئٹا کی پہاڑیوں میں چھپا ڈاکٹر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان اپوزیشن کے سامنے دیوارے چین بن کر کھڑے ہوں گے تک موصول نہیں ہوئی ہے سما سے خصوصی گفتگم وزیر آزم کے دورے سعودی عرب کو انتہائی کامیاب پرار دیا انہوں نے نیب نے شہباز شریف کی سمبری بھیجی تھی وہ کیبنٹ سرکولیشن میں گئی ہے ابھی تک کیبنٹ سرکولیشن سے ہمارے پاس واپس نہیں آئی یہ سنوار کو آئے گی منگل کو آئے گی ان کا کیس جو ہے وہ قانون کے آرٹیکل 25 کے تحت بھی دیکھا جائے گا وہ کوئی ڈائریکٹ لندن نہیں جا رہے تھے یہ واحد لیڈر ہیں جو ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ میڈیا کے زور پر باہر رہ کے جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ قوم جائے مار کھائے جیلیں جائیں یہ مزے سے لندن کے اپنے رائل سڈوٹس فلیٹوں میں ٹھہریں مزے کریں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آیا سعودی عرب کا دورہ بہت زبردست دورہ تھا مذہبی طور پر بھی 27 کی رات کو روزہ رسول کھولا گیا یہ عمران خان کیا ایک ذاتی ان سے تلق تھا عید کے بعد اہم فیصلے ہوں گے یہ فطرانے اور چاولوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس خطے کی سیاست کا مسئلہ ہے جس میں پاکستان اور سعودی عرب مل کر بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اب یہ قوم اگلے الیکشن کی طرف جا رہی ہے عید کے بعد اپوزیشن کچھ نہ کچھ تو کرے گا عمران خان ان کے سامنے ایک دیوار چین بن کے کھڑا ہوگا جانگیترین یا اس کا گروپ جو ہے وہ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا ضرور کرے گا اور جانگیترین کوئی پولیٹیکل نقصان نہیں پچائے گا عمران خان کو رنگ روڈ اسکینڈل رپورٹ نے سیاسی میدان گرم کر دیا نون لی کا وزیراعظم اور وزیراعہ پنجاب کی گرفتاری کا مطالبہ مریم اورنزیب کہتی ہے عمران خان اور عثمان بزدار رنگ روڈ اسکینڈل کے مجرم ہیں نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں وزیراعہ مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں زبیدار بیوروکریٹس کو عدو سے ہٹا کر معاملہ نیب کو بھیجوا کیا گیا ہے رنگ روڈ اسکینڈل فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر مسلم لیگ نون کا رد عمل لیگی ترجمان مریم اورنزیب کہتی ہیں یہ بے زابطگیہ نہیں ڈاکہ ہے وزیراعظم اور وزیراعہ پنجاب کو گرفتار کیا جائے مریم اورنزیب نے کہا موجودہ دور میں کرپشن کک بیکس اور چینی چوری کے سکینڈل سامنے آئے عوام غریب اور بیرزگار ہو رہے ہیں عمران خان اور عثمان بزدار کو این آرون نہیں ملے گا رنگ روڈ پر شور مچانا ایسے ہی ہے جیسے الٹا چور کو توال کو ڈانٹے وزیراعہ مملکت فروخ حبیب کا نون لیگی ترجمان مریم اورنزیب کو جواب جو بیروکریٹس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف انکوائری کے لیے نیپ کو بھی لکھا گیا ان کو عدوں سے بھی ہٹا دیا گیا ان کے خلاف میکمانہ کاربائی کے لیے بھی لکھ دیا گیا اور جو ہاں وہاں پر ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری کے حوالے سے لکھ دیا فروخ حبیب نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے رنگ روڈ منصوبے کی تحقیقات میں عالی مثال قائم کی لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ نیپ کو بھیجوا دیا گیا ہے اور نیو یارک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پاکستانی شارٹ مووی کی دھوم چترال میں خواتین کی خودکشیوں اور نفسیاتی مسائل پر مبنی مختصر دورانیے کی فلم نے ایک نہیں تین ایوارڈز اپنے نام کیے نیا بجٹ ترقیاتی بجٹ ہوگا سڑکوں کی تعمیر اور بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری سمیت میگا ترقیاتی منصوبوں پر پندرہ سو ارب روپے سے زائد خرچے جائیں گے بجلی کی قیمت میں اضافے نئے ٹیکس لگانے سمیت آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر عمل نہیں ہوگا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے ریبینیو ڈاکٹر وقار مرسود خان کا نمائندہ سما شکیل احمد کو خصوصی انٹرویو کہا نئے بجٹ میں ٹیکس ٹوروں کے ساتھ تو سختی سے نمٹا جائے گا لیکن عوام پر اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے تیسری لہر جاری ہے اشد ضرورت ہے کہ مجھ میں کم پہلے فوکس رہا معیشت کو سکریڑ ہونے کا مجبوری تھی اب استحقام آ گیا ہے اور اب ترقی کے سفر کی طرح برکے بجٹ ہوگا اس کو ہم ترقیاتی بجٹ کے ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کوئی 1.5 ٹریلین سو مگو میں لاکھ سرمایہ کاری کا ایک بڑا انجن سی بھیک ہوگا لوگ پریشان یہ تیسری لہر کی وجہ سے ان کے لائبلی ہوتس خطرے کے اندر ہیں اب اگر ہم نے اپنے اخدامات کے ذریعے سے اس کے اندر اضافہ کیا تو اس وقت ان کی کمر ٹوٹ جائے آئیم ایف کی مہنگن ڈائریکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا ایسی شرائط ہیں جن پر عمل کرنے سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وہ ہم نہیں کرے تو یہ ابھی بات چیت ہوگی عید کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے ان باہر ہیں ان کا ہم تاقب کر رہے ہیں کچھ اور استثناث ابھی بھی زیرہ گوار رہے ہیں انہیں مزید ختم کر دیا جائے لوگ پہلے ہی سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر بولش نہ پڑے بہت بہتر گروت ہوگی اس سال چار پرسنٹ کا انانس کیا ہے اپنے لیکن چار سے بھی بہتر ہوگی پھر ہمارے ٹیکس کی گروت دے کے نا پچھلے سال کے مقابلے میں تو بہت آگے جا رہا ہے اب یہ ٹیکس اگر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے آ رہا ہے نا کہ بھئی لوگوں کی کمائی ہو رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے دیجارت ہو رہی ہے جس سے آپ کو ٹیکسس مل رہے ہیں احساس کیش پروگرام نے دو سو بائیس ممالک میں جاری سماجی تحفظ کے منصوبے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے عالمی بینک کے فیرس میں نمائی پوزیشن پاکستان چوتھے نمبر پر رہا اہم سنگ میل حاصل کرنے پر وزیراعظم عمران خان نے احساس ٹیم کو شاباش دی اسلام آباس سے عثمان خان کے رپورٹ غریب اور مستحق طبقے کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی عالمی سطح پر دھوم پروگرام دنیا بھر میں سماجی تحفظ کے پہلے پانچ مثالی منصوبوں میں شامل عالمی بینک کی اہم رپورٹ جاری احساس پروگرام کو مثالی اور باقی ممالک کے لیے قابل تقلید قرار دے دیا رپورٹ میں کرونا بابا کے دوران عوام فلاح و بحبود کے لیے اقدامات اطلاق اور تکمیل کو جانچا گیا پاکستان دو سو بائس ممالک کی فہرشت میں چوتھے جبکہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پانچ میں نمبر پر رہا احساس پروگرام نے فوری امداد شفافیت اور میار میں سب سے عالی مقام حاصل کیا مالی طور پر کمزور افراد کی ریجسٹریشن جانچ اور ایس ایم ایس کے ذریعے نقد رقم کی فوری منتقلی کی تعریف رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ نظام مکمل خودکار اور سیاسی طور پر غیر جانبدار ہے پندرہ ملین گھرانوں کو بارہ ہزار نقد وظیفہ دیا گیا ورلڈ بینک نے کہا احساس پروگرام دے گر ممالک کیلئے کارامد ہو سکتا ہے جس سے معاشرتی بحبود کی عالمی بحالی میں مدد ملے گی پروگرام کی عالمی پذیرائی پر وزیر حظم عمران خان کی ثانیہ نشتر سمیت احساس کی پوری ٹیم کو مبارک باد